بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے غصہ ایک نفسیاتی بیماری ہے زندگی میں خوش رہنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ غصے پر قابو کرنا جانتے ہوں اور پی جانے والے ہیں غصے کو اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو سوچو اگر نمازوں کا بھی سہارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں کہاں جاتے ہم جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تب ہی تو سب ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے جب کسی انسان کے لئے ہمارے دل میں کرواحت آ جاتی ہے تو اس کے لئے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا تحجد اس وقت کا نام ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے پر دل روح کے ساتھ خدا کی یاد میں ہوتا ہے حدیعالی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنکھ سے گرا ایک آنسو دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے حالات کیسے بھی ہو دعائیں مانگتے رہے خیر مانگتے رہے معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے کسی کا ظرف آزمانہ ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو اگر اعلی ظرف ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلی ظرف سمجھے گا کبھی تم دوسروں کے لئے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارا اللہ با اختیار ہے وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے مگر جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے یقین کی ایک دور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری دور سے فوراں جوڑ دیتا ہے ہم تھک کر رکھتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی تم ابھی جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہو تمہارا رب اس تکلیف کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی لاحاصل تمہارے لیے ہے اللہ کے لیے تو نہیں تمہارے لبوں پہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے تمہارا مقدر دعاوں کا پابند ہے لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا نہ چھوڑیں کیونکہ صدائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی اللہ دور کرے گا وہ غم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو اللہ تم سے محبت کرتا ہے وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تحجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا بے شک آپ دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت رحمان ہے رحم کرنے والا دعاوں کو سننے والا قبول کرنے والا ہے آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے وہ برا وقت دکھا کر اچھا وقت دکھاتا ہے وہ تمہارا دل مطمئن کر کے اپنی رضا میں رازی کرواتا ہے کبھی تو بدلیں گے یہ پل بھی اداسیوں کے کبھی تو ہم بھی کن فیق کن سے سرشار ہوں گے انشاءاللہ جو صبر کرنے والے ہیں جو اللہ کی حکمت کو سمجھنے والے ہیں اللہ انہیں سلام پیش کرے گا یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہیں تم بس حاصل کا شکر ادا کرنا شروع کرو پھر دیکھو کیسے اللہ لاحاصل کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو راتوں کو اٹھتے ہو اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو تمہارا انتظار زائے نہیں جائے گا تمہارا اللہ اختیار ہے وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں انقریب مایوسی کے بعد الختم ہونے والے ہیں انقریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے کیوں فکر کرتے ہو جو رب آپ کے لبوں پر دعا کا خیال لاسکتا ہے وہ آپ کے نصیب میں بھی آپ کی چاہت کو لکھنے پر قادر ہے زندگی کا چیننج قبول کرو امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو یاد رکھو مایوسی موت ہے اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا نیت کر لیں آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے جی جی کہنے والے تو تو کہتے ہیں منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سونچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتا دیا ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت کی دلیل ہے دنیا کی خوبصورت ترین عورت آپ کی ماں ہے جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے اللہ پاک تڑپ زائے نہیں جانے دیتا وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا وہ نہیں تو اس سے بہتر ملے گا دعا مانگ کر بھی ڈڑتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے ارے یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا انشاءاللہ اللہ دیری انہی کے لئے پس کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے یقین یہ تو نہیں کہ جب مانگا ہے تب ملے یقین تو یہ ہے کہ دعاوں کا سلسلہ یہ سونچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ہی ملے گا پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا تمہاری مشکلات چاہے آسمان جیتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا جب کبھی حالات سے تھک جاؤ تو اپنے رب سے ہم کلام ہو جانا وہ تھام لے گا وہ سمیٹ لے گا وہ سمحال لے گا پس تم مایوس مت ہو جانا جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں عرش پہ یاد کر رہا ہے زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت کتنے مشہور کتنے اور کتنے امیر ہیں زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں جو لوگ دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہو جس کوئے سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سکھ تھا لوگ پانی پینا چھوڑ دے تو کونہ سوک جاتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ بڑے راد کی بات ہے ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لئے جیتا ہو جو کسی مقصد کے لئے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑتے اور اسے کہتے کہ میرے لئے دعا کرو اس لئے کہ تم نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا لمبی امیدوں سے دور رہا کرو یہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا مدد کرنے والا اولاد دینے والا شفاہ دینے والا رزق دینے والا زندگی اور موت دینے والا مشکل کشہ خیاجت روہ صرف ایک اللہ اس کا تو تمہاری دعاؤں سے ایک پکار کا بھی فاصلہ نہیں اللہ تعالی سے وہ طلب کرو جو تمہاری حق میں بہتر ہے نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ جن کے امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے خاموشی بہترین ہتھیار ہے خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کرے مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں